بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دبائیو کی تازہ ترین نیوز اپڈیس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متدرہ بمارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیس سے آپ لوگوں کو اگاہی فریم کرنے والے ہیں تو سب سے پڑے آپ کو ایک عام ترین خبر سے اگاہی فریم کریں کہ اس وقت متدرہ بمارات میں پہلی مرتبہ ڈرائیور کے بغیر بسیں اور اجمان کی سڑکوں پر چلیں گی تو اس پر میں بھی کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیس بھی جاری کر دی گئی تفصیلات کے مطابق اس وقت اجمان میں منگل کے روز خلیجی ریاستوں کے پہلے ڈرائیور کے بغیر بسز کی لانچنگ کر دی گئی تھی اور اجمان کی بلدیا اور محکمہ منصوبہ بندی کے ڈریکٹر شیخ راشد بن حمید النعیمی اور اس بارے میں آرٹی فیچر انٹیلیجنٹ کے وزیر مملکت عمر العالمی اجمان کو کورینشے میں بس کی افتتائی سواری پر بس میں سوار بھی ہوئے تھے آئی اور ان کے پروجیکٹ مینیجر ناصر شمسی جو کہ اس منصوبے کی ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ بس میں آلہ کار کردگی والے سینسار اور چودہ کیمرے بھی نصب ہیں جو کہ پیدل چلنے والوں کو اور کراسنگ اور ٹریفیک سیگنلز کا بھی اندازہ لگا سکیں گے انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً بیس میٹر کے فاصلے سے گزرگاہ یا سیگنلز کا پتہ لگا سکتا ہے اور ایک مکمہ سٹاپ پر رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور بس پندرہ مسافروں کو ایڈجسٹ بھی کر سکتی ہے اسی طرح جس طرح پر یہ بس چلے گی اس میں ایسے سینسر لگے ہیں جو کہ بس میں آگے کیمرے اور سینسر کو سے متحرک ہو کر بھیج گئے پیغامات پر بھی عمل کریں گے اس بار میں علچمسی نے یہ کہا کہ مشرق وستاجین کے میڈلیسٹ میں بغیر ڈریور والی پہلی بس ایک فرانسیسی کمپنی نے تیار کی تھی لیکن آئی او این نے بس میں ٹیکنالوجی تیار کرنے میں اپنا کردہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے مدر سٹی میں بس کو آزمائش کی بنیاد پر چلایا بھی تھا اس بار میں علچمسی نے بتایا کہ مستقبل میں بس کو سات کلومیٹر تک لے جانے کا منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہ ہفرائم کریں کہ اس وقت دبائی ایئر چو دوہزار اکیس صرف تین دنوں میں ہی دو سو چیہ سٹھ بلین مالت کے معاہدوں پر دستکت کیے گئے اس بار میں دی جانوری تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ ہفرائم کریں کہ اس وقت کرونا ویرس کے بعد کی صورتحال میں آپ تک کا سب سے بڑا ایئر چو دبائی میں جاری ہے اور منگل کو اس بار میں دبائی ایئر چو دوہزار اکیس کے تیسرے دن کا مرچل آوائے جہازوں اور دفاعی مقاصد کے لیے کیے گئے کہ معاہدوں کی کول مالت اس وقت 63 بلین درہم تک پہنچ چکی ہے اور شو کے منتظمین کی جانب سے جاریہ دز شمار کے مطابق تقریب کے پہلے دو دنوں کے دوران تقریباً 202.6 بلین مالت کے معاہدوں کو حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے امریکن تیارے ساز کمپنی بوئنگ نے ایئر شو کے تیسرے دن آخر کار ایک بڑا معاہدہ اطائقہ لیا جس نے بھارت کے کام لاغت والے کیریئر کا آقاسہ کے ساتھ میکس 73 کے ساتھ بہتر تیاروں کی فروخت کے لیے 23 بلین درہم کا معاہدہ بھی کیا ہے اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آئے گا ہفرہم کریں کہ اس وقت دبائی فیٹنس چیلنج شیخ حمدان کا مددہ تیس دنوں تک روزانہ سو کلومیٹر سیکل چلائے گا تفصیلات کے مطابق اس وقت 34 سالہ بھارتی شہری وینائی ویکٹر جارج پلوائب بننے دبائی کے ولی ایج شیخ حمدان کی جانب سے دیئے گئے فیٹنس چیلنج کی سلسلے میں خود کو پابند کیا کہ وہ تیس دن کے اندر اس فیٹنس چیلنج کے دوران روزانہ سو کلومیٹر تک سیکل چلائے گا اور اس بار میں وینائی نے دبائی کے ولی ایج شہزادہ شیخ حمدان کی جانب سے جب فیٹنس چیلنج کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے سیکل چلانا شروع کیا تھا اور جب اس سے معلوم ہوا کہ دبائی ایجیکٹیف کانسل کے چیئرمین اکثر میدان میں سیکل چلاتے ہیں تو بھارتی شہری نے میدان میں سیکل چلانا بھی شروع کر دیا اور اس بار میں بھارتی شہری کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ حمدان سے ذاتی طور پر ملنا میرا خواب ہے اور میں نے اخبار میں دیکھا کہ وہ مہدار میں سیکل چلاتے ہیں اور میں نے وہاں بھی سیکل چلانا شروع کیا ہے کہ شاید ایک دن موقع ملے تو میری ان سے ملاقات ہو اور مجھے یقین ہے کہ جاندی یہ میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگا ہی فرائم کریں کہ اس وقترہ بیمارات کا موسم درجہ حرارہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا مطلع اس وقت بھی جوز اور آبر ارلود ہے اس بار میں دی جنوی تفصیلات سے آپ لوگوں کو اگا ہی فرائم کریں کہ اس وقت سولہ نومبر کو متعدرہ بیمارات کی بیشتہ رسو میں دھوپ سے جلوی طور پر تو مطلع آبر ارلود اور موسم جاری رہا اور موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق دن کے اوقات پہ ہلکی سے متعدل ہوائیں بھی چلی ہیں دوبئی اور عرب ادابی میں درجہ حرارت بیلتا تھے 31 ڈگری سینٹی گریڈ سے 75 فیصد یعنی 75 فیصد اور دوبئی میں 80 فیصد تک بھی پہنچ سکی ہے 15 نومبر کو مقامی وقت کے مطابق رات 10 پچ کر 5 منٹ پر جنوبی ایران میں ریکٹر سکیل پر 4.5 کی شدت کا زلزلہ بھی ریکارڈ کیا گیا اور قومی مرکز پرائے موسمیات کے مطابق متعدلہ بھی مارات زلزلہ سے متاثر نہیں ہوا تھا اور یہ ایشو نے زلزلے کو محسوس بھی نہیں کیا تھا اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے اس وقت متعدلہ بمارات میں ڈرائیونگ لیسنس اور گاڑی کے ریجسٹریشنز کے حصول میں آپ روبورٹس آپ کی مدد کریں گے تفصیلات کے مطابق متعدلہ بمارات میں دو روبورٹس متعرف کروائے گئے جو کہ آپ کی گاڑی یا ڈرائیونگ لیسنس کی خدمات حاصل کرنے کے خواہ اشماند رہائشوں کی مدد اور رینمائی بھی کریں گے اور روبورٹس کو عجمان میں گاڑیوں اور ڈرائیونگ لیسنس سرویسز سینٹر خالد محمد النعیمی نے یہ کہا کہ دونوں روبورٹس کے مخصوص کام ہیں اور اس پر میں ویکلز اینڈ ڈرائیونگ لیسنس ریبارٹمنٹ کے ڈریکٹر کرنل سلطان خلیفہ ابو محیر نے وضاحت کی کہ پہلا روبورٹ بات کرنے والا ہے جو کہ سارفین کو مراکز میں خوش آمدید کہے گا اور سوالات کا جوابات بھی دیتا ہے اور مرکز میں پیش کی جانے والی خدمات کی بارے میں معلومات بھی فراہم کرتا ہے جیسے کہ ٹریفک فائل کھولنا یا ٹریفک جرمانی کے بارے میں پوچھ کرنا وغیرہ بھی شامل ہے جبکہ دوسرا روبورٹ کسٹمر کے ساتھ مطروبہ سرویس کا کاؤنٹر تک جہا سکتا ہے اور ملک بر میں پولیس فورس خدمات کی فراہمی کیلئے روبورٹس کا استعمال بھی کرتی ہے اکتوبر میں امیال کووین پولیس نے ایک نایا افسر متعارف کروایا اور جاسوس روبورٹے کے کیسا روبورٹ ہے جو کہ بچوں کے خلاف جرائم کی تحقیقات بھی کرے گا دوبئی پولیس نے دوہزار سترہ میں دنیا کے پہلے آپریشنل روبورٹ پولیس حلکار کو بھرتی کیا تھا اور اس بارے میں عمل روبورٹ کو حالی میں منشیات کے خطرات سے متعلق اگائے کو فروغ دینے کے میشن کے طور پر بھی شامل کیا گیا تھا اپریل دوہزار انیس میں بھی ابودابی پولیس نے ایک روبورٹ تائنات کیا جو کہ مصنوعی زیانت اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کے خلاف جرائم میں حقائق سے پردہ اٹھائے گا اور یہ روبورٹ کسی شخص کے جذبات کا پتہ بھی لگا سکتا ہے اور ایک بچے سے انٹرویو کے دوران پولیس افسر دین لکھے گئے سوالات کو پڑھ سکتا ہے اور یہ ایسے سینے میں لگے ہوئے آئی پیڈ ڈیوائیس کے ذریعے افسر یا بچے کو ہدایت کی گی تصاویر بھی دکھا سکتا ہے اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور آہم دنے خبر سے آگا ہفرہم کریں کہ اس وقت سعودی وزیرت خارجہ شہزادہ فیصل کا دبائی ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا دورہ اس بار میں دی جنوی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگا ہفرہم کریں کہ اس وقت سعودی عرب کے وزیرت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کے روز دبائی ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں مملکت اور متحطرہ بیمارات کے پویلین کا دورہ کیا اور سعودی وزیرت خارجہ نے ایک ٹوئیٹ میں یہ بھی بتایا کہ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے متحطرہ بیمارات کے دورے کے موقع پر ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں مملکت اور متحطرہ بیمارات دونوں کے پویلینوں کی سیر کیا ہے اور ان کے مختلف اس سے بھی دیکھے ہیں شہزادہ فیصل کو سعودی پویلین کے خصائص کے بارے میں بتایا گیا جو کہ مختلف شعبوں میں سعودی عرب کی ترقی اور نشاستہ احسانی کی عمرگیہ کا حصیبی کرتے رہے ہیں